جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب انبیاء کے ساتھ جو خطابات ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہیں یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم آپ اور اما ہوا اپنی زوجہ کے ساتھ آپ جنت میں جائیں وہاں رہیں تو یا آدم کا نام لیا اور اسی طرح یا نوح اہبت بسلام اے نوح کشتی کو سلامتی سے اب ساحل پہ اتاریے نام لیا اسی طرح یا یحیٰ خزل کتاب بقوہ سیدنا یحیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا کہہ یحیٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑی ہے ہر طرح اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک اے عیسیٰ علیہ السلام اے مریم کے فرزد عیسیٰ علیہ السلام میری نعمتوں کو یاد کریے جو ہم نے آپ پر کی تو یہ اللہ پاک نے اسما ان کے لیے نام سے پکارا جب ندا حرف یا لگایا یا نوح یا آدم یا یحیٰ یا ابراہیم یا زکریہ یا عیسیٰ یا موسیٰ سب اس طرح پکارا پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک رب کریم نے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کر کے یا یا احمد کر کے پکارا نہیں کہیں میں لیکن جب یہ کفار جو تھے اور قریش کے عمراء تھے وہ تقبر میں آکے نا سرکار علیہ السلام کو پکارتے تھے اس طرح یا احمد زیادہ یا محمد اس طرح تو رکھا نام لیتے تھے اور اس طرح نا تھوڑا ہم جیسے اپنے والد کا نام رکھا نہیں لے سکتے جو لیتے ہیں کہتے ہیں بھئی تعظیم کیجئے تعظیم کے لحاظ کی وجہ سے تو اب انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے یہ رکھا ہے تعظیم اور محبت اور نرمی رکھی ہے ایک دوسرے کا احترام لیکن نبیوں کا احترام تو اور بڑھ کر ہے سب انسانوں سے زیادہ تو رب کریم نے رب کریم تو وہ کریم ہے وہ جو چاہے وہ نظام وہ کر سکتا ہے لیکن ہمیں احترام رب نے آدم کو بھی نام سے پکارا یا آدم یا نو لیکن حبیب کو نہیں پکارا حبیب کو نہیں پکارا اور جب کفار نے پکارا اس طرح یا محمد کر کے پکارتے تھے جیسے بندہ کسی کو اس طرح پکارتے تھے اوہ فلان اوہ فلان اسے اردو میں تو وہ عربی میں یا فلان تو یہ عدب سے ہٹ کر جاتا ہے تو اللہ پاک نے پھر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے حبیب کو آپ ایسے پکارتے ہو روکھے روکھے نام سے یا ایوہ الذین آمنو لا تجعلو دعا الرسول کدعا عبادکم بعدن ایک دوسرے کو تم جس طرح روکھے روکھے ناموں سے پکارتے ہونا پکارتے وقت ندا دیتے وقت تم کہتے ہو یا زائد یا بکر یا عمر اسے پکارتے ہو تم میرے مصطفیٰ کو جب پکارو تو ایک دوسرے کی طرح نہ پکارا کرو میرا مصطفیٰ تمہارے جیسا ہوتا تو میں اسے کہہ دیتا اس آیت میں یہ چیز ہے نا یہ میں اس سے ایک نقطہ سمجھا رہا اگر آپ جیسے ہوتے مصطفیٰ تو ایک دوسرے جیسے پکارنا ہے اپنے آپ کو اپنے دوست کو بھائی کو تو اسے پکار لیتے میرے محبوب کو لیکن نہیں رب نے کہا لا تجعلو دعا رسول میرے رسول کے پکارنے کو ایک دوسرے کے پکارنے جیسا نہ بناو تو یا رب کیسے پکاریں تو رب کریم نے قرآن میں سمجھایا ہے میں خود ہی یا محمد قرآن میں نہیں کہتا ہوں اور میں نے آدم کو نوح کو عیسیٰ کو موسیٰ ابراہیم سب کو عالم السلام اجمعین پکارا ہے نام لے کر ندا کے ساتھ یا کہہ کر ان کا نام لیا ہے حبیب کو جب یا سے خطاب یعنی یا ندا کر کے پکارا ہے تو نام نہیں لیا لکب دیا ہے اور منصب سے پکارا ہے یا محمد نہیں کہا یا احمد نہیں کہا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدثر یا سین تو رب نے تو لکب دے دے کر اور شانے دے دے کر مصطفیٰ کو عدب سے پکارا ہے ہمیں عدب سکھایا ہے رب کریم ہمیں سمجھاتے ہیں آیات اور قرآن کے ذریعے سے قرآن کریم کے ذریعے سے کہ مصطفیٰ کریم نبی مکرم سب نبیوں کے رسول اور رسول انبیاء کے خاتم خاتم النبیین المرسلین انہ کا عدب تم پر لازم ہے